ہلو آپ سبھی لوگوں کا سواگت ہے ہمارے چینل انسپیرنگ آئیز میں آج کے ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کمپیوٹر سسٹم، انویڈی اے جاؤس، ایم ایس ورڈ یہ سب ہے کیا؟ چونکہ آنے والے ویڈیوز میں ہم اسی سب کا بات کریں گے اور ہم جانیں گے کہ ہم لوگ کیسے اس کے فنڈیمنٹل کو جان سکتے ہیں کمپیوٹر سسٹم، کمپیوٹر، کمپیوٹر دو سب سے بنا ہوا ہے کمپیوٹر اور ایر، ایکچولی کمپیوٹ کا مطلب ہوتا ہے گھنہ اور ایر مطلب کرنے والا جیسے پلیئر، پلے میں ایر لگ جاتا ہے تو پلیئر ہوتا ہے پلے مطلب کھیل اور ایر مطلب کھیلنے والا کھلا دی جس کو بولتے ہیں تو اسی طرح سے کمپیوٹر مطلب گھنہ کرنے والا اور اس کا ہندی میں مطلب ہوتا ہے سنگھڑک آگے ہم دیکھتے ہیں کمپیوٹر کا دو کمپیوٹر سے بن کے تیار ہوتا ہے کمپیوٹر سسٹم وہ دونوں ہی کمپیوٹر کیا ہے؟ ہارڈویر، سوفٹویر ہارڈویر، ہارڈویر، کوئی بھی چیز کو ہم ہارڈویر کر سکتے ہیں جو آپ فیسکلی ٹچ کر سکتے ہیں ہارڈویر سوف کمپیوٹر میں ہی نہیں ہوتا جیسے موٹر پارٹ سویرہ کو بھی ہارڈویر بولتے ہیں مطلب جو بھی چیز فیسکلی آپ ٹچ کر کے ادھر سے ادھر لے جا سکتے ہیں آپ اس کو فیسکلی ٹچ کر دے ہو ادھر سے ادھر سے ادھر سے لے جا رہے ہو اس کو بیسکلی ہم لوگ کرتے ہیں ٹینجیبل آئٹمز ٹینجیبل 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 آئٹمز ، ٹینجیبار آئٹمز , ٹینجیبل آئٹمز کو ہم لگ ہارڈ ویر کارتے ہیں اور intangible جو کی ہم لوگ چھو نہیں سکتے ہم لوگ ادھر سے ادھر اس کو پکر کے نہیں لے جا سکتے ٹھیک ہے فیجکل روپ میں ہم لوگ اس کو تچ نہیں کر سکتے وہ intangible items اسے ہم لوگ کرتے ہیں software spelling intangible کا i-n-t-a-n-g-i-p-l-e دیکھیں ہرڈوئر آگے پانچ چیزوں میں پانچ یا چھے کٹیوگری سب ہیڈنگز ہیں اس کے اندر جیسے کہ آپ کا cpu input device output device storage device peripheral device pointing device تو ان سارے topics کو میں باہت میں ڈسکس کروں گا کسی اور ویڈیو میں آج ہم آتے ہیں software کے بارے میں تو software کے اندر ہوتا ہے آپ کا اس کے بھی دو ٹیپ کے ہوتے ہیں operating software اور application software operating software بول لکھ جائے یا operating system software بول دیجئے یا system software بول دیجئے سب ہی ایک ہی ہیں ہم ان کو examples کے روپ میں سمجھتے ہیں examples کی طور پر اگر examples ان کے دیکھیں گے تو آپ جلدی سکھ پائیں گے operating system software کیا ہے ایک example میں بتا رہا ہوں windows 7 windows 8 windows 10 windows xp یہ سب آپ کے Microsoft کا ایک operating system software that is your windows اور اس کا version ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ کا ios آپ کے موائل کی کیس میں ios ہے آپ کے laptop کی کیس میں آپ کا mac and toss ہے آپ کے موائل کی کیس میں aneroid ہے اس تب ہی کیا ہے operating system software یا system software اب آتے ہیں ہم لوگ application software اب application software کیا ہوتا ہے application software بھی بہت آسان ہے وہ ایسا software جس سے user کوئی application کرتا ہو کوئی کام کرتا ہو کہیں apply کرتا ہو یہ ضرور ہی نہیں ہے system کو چلانے کیلئی ضرور نہیں ہے لیکن آپ کو user تو آپ اس کو رکھتے ہو چاہے ہٹا دیتا ہو چاہے ڈالتا ہو چاہے نکال دیتا ہو انسٹال کرتے ہو انسٹال کرتے ہو انسٹال کرتے ہو modify کرتے ہو delete کرتے ہو تو یہ سارے software آپ کے application software ہمیں آتے ہیں اب پھر سے آتے ہیں ہم لوگ system software میں ویسا software دو software by which system کو operate کیا جائے دو software which operates hardware and overall computer system that a user may work on that particular system which software what operating software operating system software system software اس کے example آپ اب باتاتے ہیں windows macintosh windows 7 8 macintosh mobile android ios بول دیجئے یہ سارے کیا آپ کے system software اب اسی طرح application software کا example دیکھتے ہیں application software کا example ہے آپ کا ms office nvda non-visual desktop access application software ہی تو ہے آپ کا اس کو اگر کوئی بولے کہ application software کے نام بتاؤ تو آپ ms word نہیں بول سکتے ہیں it's just a tool of ms office understood تو آپ لگم کیا سکھا computer computer electronic machine input user output in form of result computer 2 parts hardware software hardware CPU output device peripheral device pointing device software software کے بھی آپ دو چیزوں میں بٹا ہوا application software اور system software تو overall جو computer system وہ تب ہی کام کرتا ہے جب آپ پورا hardware system software کے ساتھ combine اور اس کے بعد application software software user اپنے حساب سے install modify uninstall جو بھی کرنا چاہے کریں تو آپ کا computer system ریڈی ہے چلنے چلنے کے لئے اب آتے ہیں ہم اپنے point of view that means vips application software کیا ہوتا ہے یا 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 یہ کیا ہے تو ہلکا سا screen reading software کی بارے میں سمجھیں یہ بھی basically آپ کا application software ہی ہے جو enable کرتا ہے ایک visually impaired person کو یہ آپ کے desktop یا monitor جو بھی display ہو رہا ہوں وہ visual فارم میں نہیں بلکہ voice mode یا sound mode اسے بتا دیں تو یہ یہ آپ کا screen reading software کرتا ہے آپ کے mobile case میں دو تین طرح کی ہوتے ایک ہوتا ہے inbuilt جیسے text to a speech ہے وہ inbuilt آتے ہیں دوسرا آپ کا term vocalizer ہم لوگ vocalizer آواز آپ basically آواز چینج کر سکتے وہ vocalizer اس میں آواز چینج کر سکتے ہو تو vocalizer کو بادیں باد کریں ہم دیکھتے ہیں SRS آپ کو سمجھ میں آگیا مارکٹ میں کون 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 سے آپ کے SRS ابھی چل رہے ہیں screen reading software تو وہ اس 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 بھولیں گے اس کو inbuilt بھولیں گے inbuilt مطلب کمپیوٹر میں پہلے سے ہوتا ہے ایک ہوتے ہیں جو باہر سے آپ لگاؤ گے ایک application software دوسرا ہوتا ہے inbuilt inbuilt مطلب 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 کی کیس میں ہوتے ہیں آپ کے کمپیوٹر کی کیس میں آپ کا جو انبیلٹ سسٹم ہوتا ہے جو کی ٹیکسٹو سپیچ آپ کو پردان کرتا ہے کوئی بھی سسٹم اسے ہم لوگ بولتے ہیں نیریٹر وینڈوز کی کیس میں موال کی کیس میں ٹیکسٹو سپیچ اسی طرح سے باہر سے اگر کوئی سوفیر آپ انسٹال کر دے اس میں تو وہ اپلیکیشن سوفیر ایک طرح سے آپ چاہو تو لگا سکتے ہو چاہو تو نہیں لگا سکتے ہو وہ دونوں میں لی وہاں پہ دو سوفیر ہم لوگ یوز کرتے ہیں ایک ہے نویڈیا اور دوسرا ہے جوس ہم لوگ آگے آنے والے ویڈیوز میں نویڈیا کے بارے میں ہی بات کریں گے کیونکہ یہ اوپن سوفیر ہے جوس آپ کا اوپن سوفیر نہیں ہے جس ہم ان دونوں کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں نویڈیا نون ویڈیوال دیکسٹو پر ایکسس جوس جاوب ایکسس فیتہ سپیچ آپ کا نویڈیا ایدھر یہ بھی بہت پرانا ہے اور جوس بھی قریب 1989 کے اس وی سے آیا ہوا ہے تو یہ بھی اچھا ہے اور یہ بھی اچھا ہے دونوں برا کوئی نہیں ہے دونوں بھی ٹھیک ہیں دونوں کے اپنے اپنے پروز این کونس ہو سکتے ہیں لیکن چونکہ ایک اوپن سوفیر آپ کا اتنا ہی کام کرتا ہے جتنا کہ یہ پیڈ ورزن کرتا ہے اسی لیے ہم اوپن پر جاتے ہیں نون ویڈیوال ڈیکسٹو پر ایکسس اب نون ویڈیوال ڈیکسٹو پر ایکسس کے بارے میں باتیں بات کریں گے ابھی ہما بات کرتے ہیں ایمیس word کیا ہے ایمیس word کوئی اپلیکیشن سوفیر نہیں ہے ایمیس آفیس ہے آپ کا اپلیکیشن سوفیر جبکہ مس ورڈ اس کا جسٹ ایک ہے آٹومیشن ٹول ہے آٹومیشن ٹول ہے تو مس ورڈ اگر کوئی بولے کی اپلیکیشن سافر ہے تو یہ غلط ہو جائے گا نہیں ہے مس ورڈ کیا ہے آٹومیشن ٹول آف ایم ایس آفیس اور ایم ایس آفیس کا اپلیکیشن سافر ایک بار ریکیپ پھر سے کر دیتے ہیں کمپیٹر سسٹم دو کمپوننٹ ہارڈ ویر سافر ہارڈ ویر میں سی پی ایو انپوٹ ڈ آٹ پوٹ ڈیوائیس پیریفیر ڈیوائیس ڈیوائیس پوینٹنگ ڈیوائیس اور سالت ہو گئے اور آپ کا ایدھر سافٹ ویر میں کیا ہے ایپلیکیشن سافر اور اوٹریٹنگ سافر ایپلیکیشن سافر ہم لوگ انسٹال کر سکتے ہیں انسٹال کر سکتے ہیں ویسا سافٹ ویر جو کی سسٹم سافٹ ویر میں ہم چاہیں تو لگائیں چاہیں تو نہ لگائیں آپ کی مسجد اسی کے دو ایگزامپل ہیں آپ کے نویڈیے اور جوس اور ایم ایس آفیس تیسرا آگے ہم آنے والے ویڈیوز میں دیکھیں گے ایم ایس آفیس اور نویڈیے کیسے کام کرتا ہے شکریہ شکریہ شکریہ